نحمد و نصلی علی رسول کریم اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الروادیم بسم اللہ الرغمان الرواہین میرے محترم اسازہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں جیسے موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا ہے اس کا عنوان ہے روزہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصوملی و انا عزیبی ترجمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالصاً میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا مفہوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے ایک ایسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ روزہ صرف میرے لئے ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں جی حارم صلی اللہ مبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جس کے تین عشرے ہیں اور اس میں کل تیس روزے ہوتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جس کی دعا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے جس کی دعا ہے اور تیسرا عشرہ تیسرا عشر جہنم کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے جس کی دعا ہے شکریہ